بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھنے کا فیصلہ کیا وہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا جو تھم نیل دکھا کہ آپ ایک طرف ہوں اکیلے اور پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ناظرین یقین کیجئے کہ یہ بات اتنی ہی سچ ہے کہ جتنی اللہ رب العزت کی ہر بات حق اور سچ ہے ناظرین قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا جو آخری حصہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی انسان اکیلہ نہیں ہوتا اگر اس کا ایمان مضبوط ہو اس کا ایمان کس پہ مضبوط ہونا چاہیے دنیاوی طاقتوں پر نہیں ہونا چاہیے آسمانی طاقتوں پر ہونا چاہیے آسمانی طاقتوں میں اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ناظرین قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 173 سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ تاکہ اس کے بعد تھوڑی سی تشریح میں آپ کو آسانی ہو جائے گی ناظرین ترجمہ اس کا ایسے ہے سکرین پر آ رہا ہے غور سے سن لیجئے جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کسیر یعنی بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو جب کن سے کہا جاتا ہے مومنین سے کہا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو گیا یہ سن کر کہ کفار نے لشکر کسیر یعنی بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے اب آیت کا ترجمہ ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا اور کارساز ہے ناظرین یہ چیز ہے جب آپ کا اتنا بڑا ایمان ہو تو آپ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے اور اللہ رب العزت تو ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے جو اللہ رب العزت پر توقع اور بھروسہ کرتے ہیں جن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ دنیاوی مسائل تو کوئی حیثیت ہی نکھ رکھتے کسی کے کوئی کسی کے اوپر مقدمے ہو گئے ہیں رشتے نہیں ہو رہے کسی پہ الزام لگ گیا ہے کسی کے اوپر رشتے داروں نے کوئی جھگڑا شروع کر دیا ہے یا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سب بعض دفعہ کسی ایک بہن بھائی کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے اگر وہ حق پر ہو تو وہ ان معاملات میں اللہ رب العزت کا ساتھ مانگے ناظرین حیرت کی بات یہ دیکھئے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی اتنی بڑی آگ کے جس کے مطلق کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں کو جھوٹی تھی یعنی اس آگ کے شولے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ بادلوں تک بلند تھے جو بہت ہی انچی آگ تھی اور اس آگ میں پھینگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے ایک مشین تیار کی جیسے ایک غلیل ٹائپ کی مشین ہوتی ہے نا کہ کھینچ کے ربر کے ذریعے باندھ کے دو مطلب پلرز کے دوران ہم اس کو پھینکیں گے آگ کے اندر تو جب انہوں نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو اس وقت کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہی تھی تمام کے تمام فرشتے چرین پریند ہر چیز اور اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ کا خلیل آپ کا دوست کتنی مشکل میں ہے تو اللہ رب العزت سے سب نے درخواست کی کہ اے اللہ رب العزت آپ کا خلیل مشکل میں ہے آپ اجازت فرمائیے تو اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا جاؤ جا کے پوچھو کیا کہتا ہے میرا دوست اللہ کو تو معلوم ہے کہ دوست کا ایمان کتنا مضبوط ہے تو فرشتہ حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کوئی مدد چاہیے آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر اور بہتر کارساز ہے یعنی میرے تمام معاملات کے لیے وہی اور فرشتہ لوٹ آیا تو ناظرین اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی میرے خلیل کے لیے تو گلو گلزار بن جا یہ نہیں کہ تھنڈی ہو جا آگ تو گرم ہوتی ہے کیونکہ تھندک سے بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے بہت تھندک سے گلو گلزار ہو جا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ایسی ہوگی کہ جیسے آپ کسی ایسی فضاء میں ہو کہ جو آپ کو مزید جو ہے وہ طاقت بخشے آپ کو مزید انجوائے جیسے ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ مزید بندہ اچھا فیل کرے تو اس کے بارے میں ناظرین اور بھی اس میں چیزیں بہت شامل ہیں تو ناظرین اب یہ دیکھئے کہ دوسرا قصہ اس کے مطلق یہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا اور بہت سارے صحابہ جلیل القضر صحابہ شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ علیہ السلام بھی شامل ہیں تو اتنے جب شہدتیں ہوں گی تو باقی سارے مدینہ جب واپس آگے سارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبر ملی کہ جو ابو سفیان ہے وہ پھر ارادہ کر رہا ہے کہ اب وہ مدینہ پہ حملہ کر دے کیونکہ اہد اور دینے میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے واکنگ ڈسٹینس ہے تو وہ تاکہ ایک ہی بار ختم کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر کو تیار کیا اور پیغام ایک بندے نے جا کے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ہم نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ہم آ کے آپ کو بہت زیادہ اور نقصان پہنچائیں گے مکمل ختم کر دیں گے تو صحبہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود تھے یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حسبن اللہ وانیم الوکیل اور جوش اور جذبہ صحبہ اکرام کا دیکھنے کے بعد کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ اب غصے میں ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ایمان مضبوط ہو چکا ہے اب وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے کافروں کو برباد کر دیں گے وہ ہی بندہ کیا اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ ابو سفیان جان بچانی ہے تو جلد جلد بھاگ جا اہود کو مت یاد کر کے تو نے اتنے جو ہے وہ صحبہ شہید کر دی اب تم مارے جاؤ گے تو ابو سفیان وہاں سے بھاگا ناظرین اور بھی سن لیجئے کہ حضرت زینب ام حات المومنین میں سے ہماری ام المومنین حضرت زینب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ آپ سب ازواج کا نکاح یہاں پر زمین پر ہوا وہ آپ کے وارثوں نے کروایا یا آپ کے ولیوں نے کرایا لیکن میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پر کروایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اس میں لیکن میرے مطلق یہ جان لو کہ میری عزت کی خاطر میری برت عزت کی خاطر اللہ رب العزت نے آسمان سے آیات اتاری جن میں میری پاکیزگی کو بیان کیا گیا تو حضرت زینب آہ سبحان اللہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بشک تم عائشہ صدیقہ سچ فرماتی ہو بلکل ایسا ہی ہے ایک بات تو بتاؤ جب تم اس صحابی کے اونٹ پر بیٹھی تھی کیونکہ اونٹ کافلے سے پیچھے رہ گیا تھا تو الزام لگا دیا تھا منافقین نے تم نے کیا پڑھا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سنا تو یہ فرمایا کہ بے شک تم نے تو ایمان والوں کا کلمہ بولا تھا جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں اس کا مدد تھا کہ اللہ نے تمہاری مدد تو فرمانی تھی ناظرین ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ بعض دفعہ پورا خاندان کسی ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا وہ اکیلہ رہ جاتا ہے بیچارہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے اگر کبھی آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ آفس میں اکیلے رہ گئے ہیں کبھی آپ ایسا محسوس کریں کہ خاندان میں اکیلے رہ گئے ہیں اپنی فیکٹری میں جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے رشداروں میں اپنے گھر میں بائی بہنوں میں آپ اکیلے رہ گئے ہیں یا باہر کے ماحول میں سمجھئے کہ تاجروں نے آپ کو گھیر لیا ہے آپ کے خلاف بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا حتیٰ کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ چلنے نہیں دیتے تو آپ جب یہ سمجھے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے غور سے سن لیجئے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا یہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ آپ نے دن میں کم از کم کسی ٹائم بھی جب دل کرے کم از کم ستر بار پڑھنی ہے خواہ ایک ہی بار میں پڑھ لیں ایک ہی نشست میں پڑھ لیں یا مختلف اوقات میں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں منیمم آپ نے اس کو حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا اگر یہ سب اکٹھا پڑھے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اللہ رب العزت کی مدد آپ کو ایسے آئے گی جیسے غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے جبل ملائکہ کے اوپر تو اللہ رب العزت آپ کو ایسے آپ کو عزت جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا اور اس طریقے سے آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیات تک نازل ہوں گی تو اللہ رب العزت آپ کو بھی ایسے ہی بچائے گا لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی کر دیتے ہو میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی کتنی پاور ہے جو آیت آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں یہ ارش کو ہلا دینے والے یہ کلمات ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مدد کو کیسے فرشتے اترتے آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العزت کیا سے کیا حکمتیں کرتا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے جو بتایا تھا ہمارے دس گیارہ منٹ تو اس نے لیے تھے لیکن اس نے ہماری آنکھیں کھول دی تھی ٹھیک ہے جی یہ وظیفہ اوپن وظیفہ ہے کوئی اس کا وقت فکس نہیں ہے کچھ بھی ایسے نہیں ہے دین میں جب چاہیں اس وقت پڑھتے رہیں وضو بغیر وضو جس حالت میں بھی آپ ہیں خواتین بھی جب چاہیں پڑھ لیں حسبن اللہ و نعم الوکیلو علاللہ توقلنا اور دیکھئے کہ آپ کے معاملات کیسے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے آپ کے اوپر فکر ایک استا ہے خاموشی کے ساتھ یہی آیت پڑھتے رہیں اپنے دل ہی دل میں اور اللہ رب العزت کو بتا دیں کہ یا اللہ میرا توقل تجھ پر ایسا ہی ہے جیسے تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دیکھئے کہ کیسے آپ کے ساتھ اس دنیا میں ہی موجزات ہوتے انشاءاللہ بے ذنہ اللہ تعالیٰ دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین یا رب العالمین بر احمت کا یا ارحم الرحیم